گھٹنائیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں راشتوں کے جیون میں پچاس سال ایک لمے کے برابر ہوتا ہے لیکن اس پچاس سال کے ایک لمے کو بھی اس کا ایک ہزاروں حصہ بھی اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر دنیا میں کوئی آپ کو ہرا اور ڈرہ نہیں سکتا ایکیس اکٹوبر انیس سو تے تالیس میں یہ بات اس ریفرنس میں بار بار کہتا ہوں آپ سوچیں گے میں یہ ریپیٹ کیوں کرتا ہوں مجھے اپنی بات کو آپ تک پہنچانا ہے میں نے یہی اسی منج سے کہا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا سچ ہے ایک ہی شبد کا سچ ہے ایک ہی شبد کا کوئی ہے وشواس ایک ہی ورڈ میں اسے استعمال کرنا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے ماں اس سے بڑا کوئی سچ ہی نہیں ہے وہ ماں جب آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جب آپ اس کے گھر سے نکل کے پانچھے مہینے کے ہو جاتے ہیں جس کی طرف اشارہ کر دیتی ہے کہتی ہے یہ تیرا پتا ہے جیون بھر بنا اسے کسی سارٹیفکٹ کے اسے اپنا باپ مال لیتے ہیں یہ وشواس ہے لیکن میرے اور آپ کے جیون میں تو یہ گھٹنا نہیں گھٹی میری ماں نے مجھے سچ میں صحیح باپ کا پتا بتایا لیکن انڈی سو ستالیس میں گیارہ سے بیس لاکھ لوگوں کی لاشوں پہ جب یہ دیش ملا یہ بھیق میں ہم کو آزادی ملی جسے ہم کہتے ہیں آزادی ملی بہادر لوگ کہتے ہیں ہم نے آزادی لی کائر لوگ کہتے ہیں ہمیں ملی اس میں بڑا فرق ہے چریتر کا ستر سال پہلے اس دیش کو جب آزادی ملی لاشوں پہ ملی بھارت ماں غائل تھی کچھ گنڈوں نے لٹیروں اور دلالوں نے اس بھارت ماں کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہ بھارت ماں جب تک یہ بتاتی کہ تیرا اصلی باپ کون ہے انہوں نے ایک مکار جھونٹے کو ہمارا باپ بنا دیا ستر سالوں کے بعد جب ڈاکومنٹ کھل رہے ہیں تب پتا چلا ہمارا باپ وہ نہیں سباس چندر بوس تھا اس لئے جب آپ کو اپنے اتحاس کی بود ہوتا ہے تو آپ کے اندر پرورتن کیسا ہوتا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کبھی کسی وقت آپ کو پتا چلے کہ جسے میں باپ سمجھ رہا تھا وہ نہیں ہیں تو آپ کے اندر کتنی کنٹھا کتنی پیڑا ہوگی کتنا ڈپریشن ہوگا ہم ستر سال تک جو ہمارا باپ نہیں تھا بھارت کا اسے باپ سمجھتے رہے اور اصلی باپوں کا جب پتا چلنے لگا تو اس دیش کا بچہ بچہ باپ ہو گیا اب لوگ باپ سے ڈرتے ہیں اس لئے 21 اکٹوبر 1943 کو شباہ چندر بوس نے جب بھارت کی آزادی کی گوشنا کی تو دنیا کے نو دیشوں نے اسے مانتہ دی تھی لوگ ڈر گئے کہ USSR جیسے دیش نے بھی مانتہ دی تھی تو دلالوں کو لگا کہ اس کو ہٹاؤ نہیں تو ایسا نہ ہو ہمارا کیا ہوگا اس لئے سمجھوتا کیا گیا کہ سباس چندر بوس وار کریمنل ہیں زندہ یا مردہ جب بھی پکڑے جائیں گے بیٹس سرکار کو دیے جائیں گے وہ چٹھیاں آس سار وجہ نہیں کھو رہی ہیں ماں کا ہم کو پتا تھا باپ کا صحیح پتا چل گیا اور جب پتا چلا تو پھر دوہزار انیس ہو گیا آپ کو پتا تو چلا ہم کس کی اولادیں ہیں کیونکہ آپ کے اتحاس میں آچار چانک کو نہیں پڑھایا جاتا بار بار ایک نیریٹیف کریئے جو جیتا وہ سکندر بار بار بتایا جاتا ہے کہ سکندر کے بات تو کوئی تھا نہیں لیکن یہ نہیں بتایا جاتا جس نے سکندر کو جیتا وہ چندگپ تھا اس لئے غلط اتحاس راشتوں میں قوموں کے اندر کیسی کنٹہ پیدا کرتا ہے بھارت اس کی جیتی جاگتی مثال ہے ان پرستیوں میں کوئی ایک آدمی آتا ہے جب اس دیش کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اپنے ہونے اور کپڑے پہننے کے اوپر شرم آتی ہے تلک لگانے میں شرم آتی ہے دھوتی پہننے میں شرم آتی ہے مندر جانے میں شرم آتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کیا کرنا ہے مندر جا کے یار کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے آپ کی اس کمزوری کے لیے ہم تو ایک عام انسان ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم کو دس لوگ جانتے ہیں ہم اس میں چندت رہتے ہیں پوری دنیا میں پورے گاجے باجے کے جیت کے آیا اور اس نے کسی کی ایک پنتہ نہیں کی وہ پہلے دن سے اس کنفیوجن میں نہیں تھا کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ستہیں بہت بار بدلی ہیں لیکن پہلی بار ستہ بھارت میں ایسی بدلی ہے جو لگاتار راشت کو مضبوط کر رہی ہے اس لیے اس کے وچار میں اس کے ڈسکورس میں پیٹرول کی قیمت اور پیاس کی قیمت نہیں ہے یہ تو گھٹتی رہیں گی بھڑتی رہیں گی جب تک یہ سنسار رہے گا آپ اس سے اوپر اٹھئے جس دن آپ کا راشت مضبوط ہو گیا سرکاریں گھر چل کے آپ سے پوچھیں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ ان سے کہیے پانچ اگست کو آپ نے دھارہ تین سو ستر سمافت کر دی پانچ اگست کو آپ نے رام مندر کی نیو رکھ دی ان سے کہیے کہ ہر سال پانچ اگست آتا ہے بہت سارے کام ہیں یہ کرو اس لئے ہماری ٹیم کے ایک ساتھی نے بنارس میں کاشی کے مندر کے اوپر جو پٹیشن ڈالی ہے اس پہ نوٹس ہو گیا ہے یہ ایک لڑائی ہے یہ اسٹیٹ میں جانے والی لڑائی ہے صرف اسٹیٹ کو آگاہ کرنے کے لیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیٹ کا جو کام تھا وہ آپ نے اسٹیٹ کو نہیں بتایا اور آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ابھی تو ہم نے صرف چھے دسمبر کو قانون لیا ہے اپنے ہاتھ میں دھیان رکھئے گا اگر یہ کچرہ نندی کے سامنے سے بنارس میں بابا وشنات کے سامنے سے نہیں اٹا تو چھے دسمبر پھر ہوگا یہ دھیان رکھئے اپنے ہیرو چنیے صحیح اور ہیرو سے وہ امیت کریے جو ہیرو کو کرنے بھیجا ہے ہیرو کو آپ نے پیاس کی قیمت کم کرنے نہیں بھیجا ہے پیٹرول کی قیمتیں پہلے بھی کم تھی زیادہ تھی تو کیا فر پڑ گیا بھائی ہم مر گئے کیا دنیا زندہ نہیں ہے کیا لیکن آپ کے اندر ہزاروں ہزاروں سال کی سنسکتی کو ماننے والے لوگوں میں پہلی بار بود ہوا ہے کہ ہم کون ہے بھائی ہم نے دنیا کو شونی دیا دنیا کو گیان دیا آج پوری دنیا آپ کا لوہا مانتی ہے کچھ مورک لوگ سمجھتے ہیں کہ بھارت انیس سو سی تالیس میں پیدا ہوا ہے بھارت انیس سو سی تالیس میں نہیں پیدا ہوا انیس سو سی تالیس میں انڈیا پیدا ہوا ہے بھارت صدیوں سے تھا ہم ہزاروں سال سے تھے جب یہ قائنات تھی جب یہ برمانڈ تھا جب یہ یونیورس تا تب سے ہم تھے ہم تب سے ہیں بھائی اس لئے بونے آپ کو ڈر آ رہے ہیں مجھے دکھ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہادر ڈر آتا تو ہم مان ملیتے کہ آپ بہادر سے ہارے یا ڈرے لیکن آپ کے اوپر تو غلام بنج بھی راج کر کے چلا گیا ہم کس مہادری کی بات کرتے ہیں دلی میں جائیے اس لئے کہا صرف تکھوں پہ بات کیجئے کتب منار دیکھنے جائیے تاجب آپ کو مزا آئے گا سنکے کتب منار میں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا جو بھارت سرکار کا ایک دپارٹمنٹ ہے جو ایسے پراتت وشیش کی چیزوں کا دھیان رکھتا ہے وہاں اس آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کا ایک پتھر لگا ہوا ہے اس پتھر پہ لکھا ہوا ہے یہ آفیشل ہے آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کا اگر کوئی پتھر لگا ہے تو وہ سرکار کا پتھر ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کتب منار ستائیس جین مندروں کو توڑ کر بنائی گئی ہے پھر کس بات کا آپ پروف مانگ رہے ہیں لیکن یہ بات پرچارت نہیں ہوگی فیس بک پہ تمام پوسٹ ہوں گی لیکن یہ پوسٹ نہیں جاگرت ہوگی کہ بھائی یہ کتب منار جو بنائی ہے خود سرکار کہہ رہی ہے کہ ستائیس جین مندروں کو توڑ کے بنائی ہے یہ کوئی آر ایس ایس وشندو پرشد نہیں کہہ رہی ہے آپ بات بیچ میں تو لائیے لوگوں کو بتائیے تو ہم نہیں بتاتے ہیں اس لیے ہم ایک ایک مقدمہ اب ہمارا مقدمہ کاشی میں چلے گا پھر مطورہ میں چلے گا بھارت کے حساب سے تیس ہزار مندر جو اسلامی آتنک واد نے توڑے آکرانتاؤں نے توڑے وہ تیس ہزار مندر آج بھی ویسے ہی ہیں لیکن میری چنتہ انیس سو نوے سے لے کر کے اب تک کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات سماپ کرنا چاہتا ہوں آپ دو تین چیزوں سے بہار ہو جائیے جن سنگیا نیندرن قانون بن بھی گیا آ بھی گیا تب تک آپ نہیں رہیں گے